اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار دن اور رات کی حوالے سے بتایا کہ میں نے دن مبصرن روشن بنایا کام کے لئے اور رات کو میں نے سونے کے لئے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے صبح سورج طلوع ہوتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے رونک کا آغاز ہوتا ہے چرند پرند حیبنات نبتات سب اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں انسان بھی سارا دن کام کاج میں مصروف العمل رہتا ہے اور پھر وہ خالق مالک رازق ہمارا بنانے والا ہمارے جسم کا منفیکچرر وہ جانتا ہے کہ سارے دن کے کام کاج کے بعد جب یہ تھک گئے ہیں مشکتوں کی وجہ سے تو پھر اللہ کے حکم سے سورج غروب ہو جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے سب چرند پرند حیبنات نبتات اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپ جاتے ہیں خاموشی اندھیرہ تاریکی سب شور شرابہ ہنگامہ کام کاج ختم ہو جاتے ہیں سونا آسان ممکن اور سہل ہو جاتا ہے نیند اللہ کا ایک احسان بھی ہے اور نیند کے لیے اللہ نے رات فراہم کر کے انسان کے لیے بہت بڑی آسانی کر دی رات کا سونا یہ انسان کے جسم کو اس کو آسابی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے اس کو ذہنی لحاظ سے ترو تازہ اور فریش کر دیتا ہے اور صرف یہی نہیں ہمیں تو آج سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایک انسان رات کو سویا ہوتا ہے تو سارے دن کی ایکٹیوٹیز اگزرشنز مسکلر مومنٹس کی وجہ سے اس کے جوڑوں اس کے مسلز اس کے ٹینڈنز پتھوں وغیرہ میں جو جو سیلز خلیے ٹوٹتے ہیں بریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ سب کا سب سوتے وقت وہ سیلز جو ہیں وہ ریپیر ہو جاتے ہیں اور باڈی بالکل صبح فریش اور ترو تازہ ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسواک اور وضو کرتے پھر اپنے وستر کو بیٹھنے سے پہلے جھاڑتے پھر بیٹھ کر آپ معوضہ تین سورہ ناس اور فلک پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک اس کو مل لیتے سورہ ملک کا پڑھنا سونے سے پہلے آیت القرسی کا پڑھنا اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مصبحات بھی بسوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے آپ ان کی تلاوت کرتے سوتے وقت آپ دائیں گھرپٹ پر اپنا ہاتھ اپنے رکزار مبارک کے نیچے رکھ کر سوتے اور پھر سونے کی دعا اللہم بسمکا اموت و احیاء یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے پہلے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث میں ثابت ہیں کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جس کام سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے تو سونے سے پہلے بھی اللہ کا نام اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اموتو میں مرتا ہوں مجھے موت آتی ہے و آخیا اور میں زندہ ہوتا ہوں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے اور نیند اور موت کو اپس میں ایک مماثلت کیا ہے کہ ہمارے جسم میں انسان کے جسم میں دو روحیں ہیں ایک نفسانی اور ایک روحانی روح جو ہے وہ ہمارے دو کمپننٹس ہیں ہیوانی روح اور نفسانی روح جب انسان فوت ہوتا ہے موت آتی ہے تو پھر ملک الموت دونوں کمپننٹس روح کے جسم سے نکال لیتا ہے حالت نظامیں لیکن جب انسان سو جاتا ہے تو ایک روح جو ہے وہ جسم میں رہ جاتی ہے اور دوسری روح جو ہے نفسانی روح رہ جاتی ہے اور ہیوانی روح جسم ہی میں رہ جاتی ہے نفسانی روح کے نکلنے کی وجہ سے ایک نیند کی قیفیت اور وہ جو ہیوانی روح جسم میں رہ جاتی ہے وہ سب کانشس مائنڈ جسم میں وہ ساری سسٹمز جو ہیں وہ آپریٹ کرتے رہتے ہیں دل دھڑکتا ہے لنگز کام کرتے ہیں کڈنی اور لیور اور ہماری ساری باڈی کے سسٹمز آپریٹ کرتے رہتے ہیں کیونکہ جسم میں ہیوانی روح رہ جاتی ہے نفسانی روح کے نکلنے کے ساتھ وہ نیند کی قیفیت ناری ہو جاتی ہے تو لہٰذا اس مناسبت سے یہ سونے کی دعا ہے اور اسی مناسبت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو آپ تب بھی اللہ کے شکر اور خمد و سنہ کے ساتھ اپنا اٹھنے کا معاملہ فرماتے تھے اور اس حدیث میں سو کر اٹھنے کی دعا جو ثابت ہے سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں شکر اس اللہ کا ہے جس نے موت کی حالت تاری کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا اور پھر ایک دن تو ہمیں اس ہی کی طرف پلٹنا ہے کوئی دن کا آغاز شکر ذکر صبر اور اللہ کے ہاں آجی اور انکساری سے ہو رہا ہے اور پھر یہ اعتراف کہ میں نیند کی حالت یعنی موت کی بہن کی حالت میں تھا اور اس نے مجھے پھر دوبارہ زندگی دے کر ایک نئے دن اور ایک نئی زندگی کی مولت عمل کے ساتھ صبح اٹھایا ہے اور پھر ایک ایسا دن آئے گا کہ میں موت کی حالت میں جانے کے بعد اپنے رب کی طرف رما دوا ہو جاؤں گا دن کے آغاز میں اپنے سفرِ عدم کو موت کے بعد کے سفر کو یاد کر کے اپنے دل میں فکرِ آخرت کو پیدا کرنا یہ دن کا آغاز ہے اور شکر اور ذکر کے ساتھ دن کا آغاز کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سنتیں بہترین سنتیں ہمیں اپنانے اور اپنے بچوں کو سکھانے رات کو سونے لگیں تو اونچی آواز سے سونے کی دعا پڑیں صبح جاگائیں اور خود جاگیں اب بچوں کو جگائیں تو اونچی آواز میں جاگنے کی دعا پڑیں آہستہ آہستہ یہ باتیں کانوں میں پڑھتی رہیں گی ذہن میں نقش ہو جائیں گی اور پھر اس کی ان کو عادت ہو جائیں گی ہمارے رخصت ہونے کے بعد بھی جب وہ بچے یہ دعائیں پڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لئے صدقائے جاریاں بنیں گے